شینئی اور پنجاب کے بیچ کس کے ہاتھ لگے گی بازی پنجاب کے لڑاکوں کا چلے گا راج یا پھر لکھناوں کے شیر بنیں گے میچ کے سرطاج کیا اس پار گائکوار تھالا کا دکھے گا دھمال یا پھر ششانگ اپنی پاری سے کریں گے دھمال آخر کس ٹیم کا دکھے گا بے خوف انداز جانیے کون کون پلئیر ہوں گے اپنی ٹیم کے جاواز کس کھلاری پر دام لگا کر آپ بنا سکتے ہیں اپنی ڈریم ٹیم جانی آخر کون کھلاری آپ کو کر سکتا ہے مالا مال انڈین پریمیر لیگ کے ستروے سیزن کے 49 مقابلے میں بدوار کو چینئے سپر کینگز کی بلند پنجاب کینگز کے ساتھ ہوگی دونوں ٹیموں کے بیچ یہ مقابلہ چینئے کے ہوم گراؤنڈ ایم ایچ دمرم سٹیڈیم میں خیلہ جائے گا ان دونوں ٹیموں نے موجودہ سیزن میں اب تک نو نو میچ کھیلے جس میں سے ریتوراج گائکوار کی اگوائی والی ٹیم سی ایسکی نے پانچ میچوں میں جیت حاصل گئے وہی پنجاب کینگز اپنے نو میچوں میں سے تین میں مقابلے جیتنے میں کامیاب رہی ہے پنجاب کے ریگولر کپتان شکھر دھون کے چوٹل ہونے کے بعد سے ٹیم کی کمان سیم کرن سمال رہے ہیں پوائنٹ سیبل کی بات کریں تو اس وقت چینئے کی ٹیم تیسرے نمبر پر ہے وہی پنجاب کی ٹیم آٹھوے پائیدان پر ہے اب ہم آپ کو بھارت پوزیٹیو کی بیسٹ ڈریم ٹیم کے بارے میں پتہ نہیں جا رہے جو خلالی کافی اہم ثابت ہو سکتے شروعات وکٹ کیپر سے کرتے جانی بیرسٹو پروس سیمرن سنگھ بھلے بازی میں آپ ڈینل میچل ششانک سنگھ ریتوراج گائکوار شیوام دوبے کو لے سکتے آل راؤنڈر کے طور پر آپ سیم کرن رویندر جڑیجا کو ٹیم میں شامل کر سکتے یہ تو تھی ہماری ڈریم ٹیم آپ کی کیا ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں چلیے بات کر لیتے ہیں کیپٹن آو وائز کیپٹن کسے جنا جانا چاہیے آپ ریتوراج گائکوار کو اپنا کیپٹن بنا سکتے وہاں ہی جانی بیرسٹو کو آپ کو کپتان کے طور پر لے سکتے چلیے اب سیدھا بات کرتے ہیں پوسیبل پلینگ 11 کی یعنی کی دونوں ہی ٹیموں سے کون کون سے گیار آخراریوں میں میدان پر دیکھ سکتے شروعات سی ایسکے سے کرتے ہیں آجنگ کے رہانے کپٹان ریتوراج گائکوار ڈیرل مچیل موین نلی شیوام دوبے رویندر جڑیجا وکٹ کیپر ایم ایس دھونی دیپک چاہر دشار دیش پانڈی مصطفیزو رحمان مطیشہ باتھیرانا اب بات کرتے ہیں پنجاب گنگس کی پلینگ 11 کی جانی بیرسٹو کپٹان سیم کرن رائیلی روسو چلیے بات کرتے ہیں کہ آخر چینے کی ایم ایچ دمبرم کرکٹ سٹیڈیم کی پچ کم مجاز کیسا ہے آخر یہ پچ کس کے فیور میں خیلے گی تو چپوک سٹیڈیم چینے کی پچ دھیمی ہے جہاں گیند تھوڑی رکتی ہے اس لیے یہاں پر بلے بازوں کو شوٹ لگانے میں کافی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ دوسری پاری میں اس گرنے کی وجہ سے بلے بازی کرنے والے ٹیم کو رن بنانے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ٹوس جیتے والے ٹیم دوسری پاری میں بلے بازی کرنا پسند کرتی ہے اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جب جب بھی دونوں ٹیموں کی بھیلنٹ ہوئی تو کون کس پر بھاری پڑا IPL اتیاس میں چننے اور پنجاب کے بیچ اب تک 28 مقابلے خیلے گئے 15 میٹ میں چننے کو جیت مری اور 13 مقابلے پنجاب میں اپنے نام کیے اس سیزن میں پہلی بار دونوں ٹیموں کے بیچ بھیلنٹ ہو گئے IPL 2023 میں پنجاب اور چننے کے بیچ ایک مقابلہ خیلہ گیا تھا اسے پنجاب نے اپنے نام کیا تھا IPL 2022 میں دونوں ٹیموں نے دو مقابلے خیلے تھے اور دونوں میں پنجاب کو جیت ملی تھی کہا جائے تو یہاں چننے کا پرڑا پنجاب پر تھوڑا بھاری نظر آ رہا ہے اب ہم آپ کو بھارت پوزیٹیو کی پریڈکشن بتاتے ہیں بھارت پوزیٹیو کی پریڈکشن یہ ہے کہ اس بار جو ٹیم ٹراؤس جیت کا پہلے بولنگ کرے گی اس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں موجودہ سیزن کے بعد گھرے تو ضرور پنجاب کی ٹیم کا پچھلے میٹ میں پرفارمنس بہتر رہا ہے لیکن چننے کی ٹیم اب جیت کی پٹری پر لٹ چکی ہے اور پنجاب کے مقابلے اس کا پرفارمنس بہتر ہے ایسے میں دونوں ٹیموں کے بیچ دلچسپ مقابلے ہونے کی امید ہے جہاں چننے کے پچپن پرسن جیت کی سمباب نہ ہے تو وہیں پیتالیس پرسن پنجاب کے جیتے کے اثار ہیں یہ تو تھی بھارت پوزیٹیو کی پریڈکشن آپ کی پریڈکشن کی ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں بھی رپورٹ بھارت پوزیٹیو